بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سال دو ہزار بائیس کا آغاز ہی انتہائی حیران کن اور مختلف رہا اس سال میں موسمیاتی تبدیلیاں اس حد تک کھل کر سامنے آئیں کہ شاید دنیا کا ہر انسان ہی حیران و پریشان ہوگا برے صغیر پاک و ہن میں رہنے والوں کو شدید ترین بارشوں کا سامنا کرنا پڑا تو دوسری جانب جہاں مغربی ممالک جہاں سارا سال شدید قسم کی سردی پڑتی تھی وہاں سورج چالی سے پچاس ڈگری سنٹی گریڈ کی گرمی پیدا کرنے لگا ان ممالک کے جھیلیں تاریخ میں پہلی بار خوشک ہونے لگیں یہی نہیں بلکہ عرب کے وہ سہرا جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ ہو اور ان سہراوں میں اگر وافر مقدار میں پانی بہنے لگے تو یقینی طور پر ہر انسان کے لیے یہ بھی انتہائی عجیب بات ہوگی آج کی ویڈیو میں آپ کو قیامت کی اس نشانی کے متعلق بتایا جائے گا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے عرب کے سہراوں سے گزرنے والے سیلا بھی ریلے حرم کے طرف کیسے بڑھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا تاکہ لیڈیسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو دوستو کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے خاص طور پر پاکستان کے سوشل میڈیا پر اس وقت سیلا بھی ریلوں کی تصاویر اور ویڈیوز کو شیئر کیا جا رہا ہے بلکہ پاکستان میں گزشتہ تیس سال کے نسبت اس سال سب سے زیادہ بارشیں ہوئیں اور یہ بارشیں گزشتہ سال سے پانچ گناہ زیادہ تھیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں سیلاب کی صورتحال ہے کشمیر سے کراچی تک ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے دوستو یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ ہمارے خطے میں سیلاب آیا ہو لیکن آپ کو عرب کے سہراؤں کے متعلق بتایا جائے جہاں پر سیلابی ریلے گزر رہے ہیں کوئی بھی شخص دنیا میں یہ بات سنے گا تو یقینی طور پر وہ حیرت انگیز طریقے سے اس معاملے کی بابت جاننے کی کوشش کرے گا دوستو سوشل میڈیا پر شیر کی جانے والی اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ عرب کے سہراؤں نیفتل دہی میں پانی کے ریلے گزر رہے ہیں یہ سیلابی صورتحال ہے اور یہ پانی سہراؤں سے حرم کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے دوستو اس واقعے کی حقیقت کیا ہے اس کے متعلق تو ہم نہیں جانتے اور نہ ہی تحقیق کرنے پر واضح ہو سکا لیکن یہ واضح ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی عرب کے سہراؤں کے متعلق اور قیامت کی نشانی کے متعلق بتایا ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی کہ جب مال بڑھنا جائے اور اس طریقے سے کہ پانی کی طرح بہنے لگے اور لوگ اپنی زکاة نکالیں گے تو اس زکاة کو قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا اور عرب کے سہراؤں کے اندر دوبارہ سبزہ اور شادمانی نہ آ جائے لہٰذا دوستو کسی بھی بنجر پر سبزہ اگنے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہاں پانی موجود ہو اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ عرب کے سہراؤں میں پانی کے ریلوں کا یوں گزرنا اسی جانب اشارہ ہے دوستو اس حدیث کے مطلق پہلی دو شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے کہ مال اتنا بڑھ جائے کہ زکاة لینے والا کوئی نہ ہو البتہ دوستو چشم فلک نے وہ ایام بھی دیکھے کہ جب حرم مبارک سہلاب کے پانی سے بھر گیا تو وہاں موجود اللہ کے بندے خانہ کعبہ کا تواف تیر کر کرتے رہے سن انیس سو اکتالیس کا یہ واقعہ ہے کہ جب کعبت اللہ کے اندر سہلاب کا پانی بھر گیا تھا اتنی بارشیں ہوئیں کہ مکہ کے اندر سہلابی صورتحال پیدا ہو گئی لوگوں کی گاڑیاں سہلاب کے اندر بہنے لگیں اور اس وقت کی حکومت کے احکامات کے مطابق سبھی لوگ اپنے گھروں کے اندر قید ہو کر رہ گئے ان دنوں بہرین کے طلبہ کا ایک وفد مکہ مکرمہ پڑھنے کے لیے آیا اس وفد میں علی العویزی بھی شامل تھے وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ خانہ کعبہ کے اندر پانی جمع ہو چکا ہے اور حرم میں تواف رک چکا ہے میں اپنے استاد اور چند ساتھیوں کے ساتھ حرم کعبہ میں داخل ہوا اور دیکھا کہ اس پانی کے باعث کعبہ کا تواف رک چکا ہے یہ مرحلہ میرے لیے انتہائی قابل تکلیف تھا کہ اللہ کے گھر کا تواف رک گیا میں نے اپنے دیگر دوستوں سے یہ کہا کہ ہم سب کو تیراکی آتی ہے ہم اللہ کے گھر کا تواف کریں گے اور یہ تواف تیر کر کیا جائے گا علی العویزی بتاتے ہیں ان دنوں حرم کعبہ میں پانی پانچ سے چھے فٹ تک جمع ہو گیا جس کی وجہ سے حجرِ اسود بھی پانی کے اندر ڈوب چکا تھا چنانچہ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں کے ہمرا پانی کے اندر چھلانگ لگائی اور کعبہ تلہ کا تواف کرنے لگا ہم چار دوست تھے چاروں میں سے دو نے تواف کو مکمل کیا جبکہ دیگر دو ابھی تواف کر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں وہاں پولیس اور دیگر انتظامیاں کے افراد پہنچ گئے اور سختی سے ہمیں تنبیح کی کہ اس حالت میں کسی بھی شخص کو کعبہ تلہ کا تواف کرنے کی اجازت نہیں ہے جب ہر طرف پانی ہی پانی موجود ہے علی عویزی بتاتے ہیں میں نے جو تواف مکمل کر لیا تھا اور میں وہ خوش نصیب شخص ہوں تیر کر خانہ کعبہ کا تواف کیا اور یہ بیسویں صدی کا ایسا واقعہ تھا کہ جو نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی ہوا البتہ تاریخی حوالوں میں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تیر کر خانہ کعبہ کا تواف کیا گیا تھا جو آپ کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی تیر کر تواف کیا تھا البتہ دوستو سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی وہ ویڈیو جو کہ عرب کے سہرا کے حوالے سے ہے اور سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں عرب کے سہراؤں کے دوبارہ سرسبز ہونے کا ذکر ہے چنانچہ اس پانی سے یہ سہرا سرسبز ہو جائیں گے اور یوں قیامت قریب آن پہنچی ہے دوستو اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جو قیامت سے پہلے قریب کا دور ہے اور اس کے بعد دجال کا فتنہ آئے گا اور پھر قیامت برپا ہو جائے گی لہذا دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی طلب کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے تمام قدرتی آفات سے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جو اس وقت سہلابی صورتحال پاکستان میں ہے اللہ تعالی تمام کو اپنی حفاظت میں رکھے آمین سمہ آمین امید ہے دوستو کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ موسیقی